رائزنگ پاکستان ساتھ ساتھ انسان انچلیکچولی ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ترقی کیا ہے کیا بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے گھڑیاں آ جانا یہ ترقی ہے کسی ملک کی سو اس بات سے جڑے بہت سے باتیں ہیں جو آج میں نے کرنی ہے محترمات حیرہ عبداللہ صاحب سے السلام علیکم سلام علیکم صبح بخیر اچھا یہ بتائیں وہ یہ ساری باتیں تو ہم ماد میں کہیں گے نا ایسی سنجیدہ سنجیدہ پڑی لکھی پڑی لکھی بات سب سے پہلے مجھے ہی بتائیں کہ آج کل یہ جو آپ کے حالیہ ایک انٹرویو کے بعد ایک مرچ مسالہ اور چسکا ٹیلی ویجن کا ایک دور شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی اٹھی یہ آپ کو کیسا علاقت ہے بہت برا مقصد نہ مرچ ہے نہ مسالہ نہ چسکا میں اپنے ساتھ ایک نظر نہیں کر آئی ہوں اور میں سمجھتی ہوں بہت سارے خواتین اور مرد شائروں نے بہت شائری کی ہے عورتوں کو عورتیں کچھ سمجھتی ہیں یہ ایک غلط مفروضہ ہوگا پلکل غلط ہوگا اگر ہم سمجھیں کہ تمام قواتین شائرات جو ہیں وہ صورتحال کو کسی ایک خاص زاویے سے یا نکتہ نظر سے دیکھ رہی ہیں اور لکھ رہی ہیں شیر کہہ رہی ہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور کہتی آئی ہیں صدیوں سے آج کل اگر جو نام سامنے آتے ہیں مضبوط آوازیں جو سامنے آتی ہیں محترمہ زہرہ نگاہ صاحبہ محترمہ پہنیدہ ریاض صاحبہ محترمہ کشور ناہید صاحبہ اور پھر اس کے بعد ایک پوری کی پوری ایک پود ہے ابھی آپ موڈنیزم پہ بات کر رہے تھے اگر ہم وہاں جائیں گے تو پھر آدھ گھنٹہ پورا اس میں چل جائے گا کیونکہ میں سختی سے بہت سائی چیزوں کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں جو آکیٹیکچر اور گھروں کے بارے میں جو کہا جائے مثلا اگر ایک صوفے پہ صرف دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں میرے گھر میں اگر دس لوگ آ رہے تو باقی آٹھ کھڑے رہیں گے چلیں وہاں نہیں جاتے میں واپس آنا چاہتی ہوں شاعری پر شاعری ایک بہت مضبوط ایک بہت پاورفل ایک ایسا ذریعہ ہے ایک میڈیم ہے جس سے آپ مینمیلس کی بات کر رہیں لیس اس مور والی بات کر رہیں بہت کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اجازت ہو تو میں محترمہ زہرہ نگاہ ارے واہ کیا بات ہے خاص طور پر لے کر آئیے اور کچھ شاعرات ایک سٹرائیڈنٹ آواز میں بات کرتی ہیں کچھ تھوڑی سی ملائم الفاظ میں بات کرتی ہیں لیکن کچھ بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ جا جائے محترمہ زہرہ نگاہ صاحبہ نظم کا عنوان ہے ہوا کی کہانی ہوا کی کہانی تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی وہ گہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا وہ گہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا میری سامپ سے دوستی بھی نہیں تھی واہ واہ اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے واہ اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے کیا کہنے کیا اچھا آپ دیکھیں وہ یہاں والی بات کہ اتنے مختصر الفاظ میں سب کچھ کہ گئے نہ اس میں مرچ ہے نہ اس میں مسالہ ہے نہ اس میں چسکا ہے لیکن احساسات کا خیالات کا جذبات کا ایک ایسا بھرپور اظہار اظہار اور اکاسی ہے ریفلیکشن ہے ایکسپریشن ہے کہ ناخواندہ سے ناخواندہ دہی عورت میں رہنے والی گاؤں کی ایک عورت یا نوجوان بچی جس کو سکول جانے کی کبھی کبھی رضائی نہیں ہوئی کبھی موقع نہیں دیا گیا کبھی اجازت نہیں ملی وہ بھی سمجھ جائے گی کہ اس نظم کا مطلب کیا تھا اس کا انواند کیا تھا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اچھا طہرہ پر ایک لیکن مجھے آپ ضرور چیز بتائیے بلکل ٹھیک آپ کہتی ہیں کہ یہ چسکا ٹیلیویزن یہ مرچ مسالہ یہ سب اچھا نہیں لیکن شاید اسی مرچ مسالہ میڈیا کی اپروچ نے آج بچوں کے نوجوانوں کی آپ بات کر رہی ہیں نوجوان اس وقت پوسٹرز بنا رہے ہیں آپ کے ٹی شیٹس پہ تاہرہ عبداللہ کے اس بات کو اسیٹ نوٹ گوڈ کہ آپ کی آواز کو اتنا ملٹیپلائی ملتا ہے پہلی بات میں سوشل میڈیا پہ نہیں لہٰذا مجھے یہ باتیں نہیں مالو ٹھیک مجھے بتایا گیا ہے کیسا ہو رہا ہے جو ہماری نئی نسل ہے نئی پود ہے سٹوڈنٹس کی یا ان سے ذرا بڑے جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے ایک میرے جیسی سپید بالوں والی میری دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجا کہ ایک اور چیز آج کل گردش کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ویلکم ٹو سوشل میڈیا ویلکم ٹو دی انٹرنیٹ جینریشن جب تاہرہ عبداللہ کو ہم نے بتایا کہ وہ ویالا ٹاک شو اس کو بایدہ ویلکی انٹرویو نہیں کہیں گے وہ ایک ٹاک شو تھا وہ ایک نیوز چینل کے اوپر ایک ٹاک شو تھا جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ آپ جیسے موبالگا آرار الفاظ میں نہیں استعمال کرتے تو تاہرہ حیران ہو گئی اور اس نے مجھے یہ میری سفید بالوں والی دوست کہہ رہی ہے جو میرے جیسی سفید بالوں والی اس کو میں بڑیا نہیں کہوں گی اپنے آپ کو میں بڑیا کہتے ہیں وہ ایک بہت ایکٹیو دوست ہے اس کے بال پریمچورلی سفید ہو گئے اس نے کہا کہ تاہرہ نے مجھے جواب کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے میں نے اس روز اس ٹاک شو کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں پچھلے چالیس براس سے چار دہائیوں سے نہیں کر رہی تھی تو تاہرہ تو بہت حیران پریشان ہے کیوں کہ وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے بے دو مجھے نام آتے ہیں وینک وینک فیس بک، ٹویٹر، انسٹا گرام، لنکڈین، سکائپ، سناپ چیٹ، واتس ایپ، میں کوششیں نہیں کرتی کیونکہ مجھے کام اتنے کرنے ہیں اور یہاں میں نوکری پیشہ ملازمت پیشہ والے کام کی بات نہیں کر رہی میرا قوز اتنا زیادہ ہے میری رضا کرانا مختلف قسم کی جو اقسام کی جو میں ایکٹیوٹیز کرتی ہوں سرگرمیاں ہیں اور میں سرگرمے عمل ہوں اتنا زیادہ کہ سچی بات ہے اگر میں چاہتی بھی فرض کریں کہ کسی دن میں بستر کے غلط سائٹ سے نکلا آؤں اور کہو کہ آج مجھے فیس بک پہ جانا ہے میں پس تائم ہی نہیں تائم ہی نہیں یہ اینرڈی، یہ پیشن ماشاءاللہ تو سالہ سال سے میں بھی آپ کا دو سکون دہائیوں سے سالہ سالی دہائیوں سے یہ انرڈی لیول تائرہ کا ایک دن بھی میں نے ایسے ڈراؤپ ہو کے پلس کی طرح اوپر جاتے نہیں دیکھتا کبھی کبھی ہو جاتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے گیارہ فروری کو گیارہ فروری کو آ رہی ہے آنے والی ہے آنے والی ہے کل ہے کل ہے میں کہنے لگی تھی کہ یہ آدھ جارہ کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا ریکارڈنگ کب ہو رہی ہے اور کب جا رہا ہے اسی لئے میں آپ سے سوالیاں نشان کر رہی تھی کل گیارہ فروری ہے محترمہ آسمان جہانگیر کی دوسری پرسی ہوگی جب وہ خبر آئی ہماری بہت بڑی ایک لیڈر ہماری رہنما ہماری ایک سپورٹر مددگار لیڈر ایک دوست جب اچانک خبر آئی بارہ سارے بارہ بجے ان کا انتخال ہوا ایک بار کا دن تھا ایک گھنٹے کے بعد ٹیلی فون آیا لاہور سے آپ فرما رہے ہیں کہ انرجی فلیگ نہیں ہوتی وہ توانائی جو ہے توانائی اور وہ پیشن اور وہ ایک دلچسپی سے کام کرنا اور پورا اپنی دل اور جان کو ڈبو کر کام کرنا اس کے اندر وہ دن مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت مشکل ہو گیا تھا کریگ آن وہ بہت بھی ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن کچھ لوگ آپ کو بلکل نہ گھٹنے کے بل بٹھا دیتے ہیں تیکنے پر مجھے تاہرہ پا ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا بلکل ایسی کچھ شخصیات لٹرچر کے حوالے سے بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ جس بھی عمر میں جائیں ان کا جانا لگتا ہے کہ آج مجھے خیال آ رہا ہے فاطمہ سوریہ بجیہ کی بھی آج پرسی ہے سا کام بھی ہمارے ٹیلیویزن کے حوالے سے محترمہ فحمیدہ ریاض چلی گئی بہت سارے محترمہ خالدہ حسین چلی گئی مدیہہ گوھر صاحبہ چلی گئی لالا رخ حیات چلی گئی کتنے ہمارے بہت پیارے بہت رضیہ بھٹی جرنلزم اور میڈیا میں کتنا بڑا نام ہے محترمہ نجمہ صادق سبین محمود پردین رحمان اور انگی پائلٹ پروجیکٹ کرا جی ہمارے ہماری صف سفیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن شاید تاہرہ آپا ابھی بریک پر مجھے جانا ہے لیکن میں مختصرین یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید یس آپ نے بالکل ٹھیک کا صفیں چھٹتی جا رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ذرا مڑ کے دیکھیں تو کئی بار بہت فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ پھر سار پخر سے ینگسٹرز جو پچھلی جنریشن آ رہی ہیں وہ شاید وہ بھی بڑی اچھی مضبوط آواز لے کے آ رہی ہیں ہم سر نگو نہیں ہیں نہیں ہے تاہرہ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوڑا سا بریک کیوں گا رائزنگ پاکستان میں بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں تھوڑا سا ایک اور حوالے سے تاہرہ صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے غربت کیا غربت ختم ہو سکتی ہے دنیا بھر سے پاکستان سے ایسا کیا ہے ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہمیں چاہیے کہ غربت پاورٹی پہ تاہرہ کا کیا ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ہماری دوست ہماری رہنما اور ہماری ٹیچر تاہرہ رب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں جی کہ پہلے بتائیں غربت ختم ہو سکتی ہے بڑے بڑے انٹیلیکچولز فلسفیوں نے بھی اس پہ بڑا کچھ کہا سائنستان بھی بہت کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے بتائیں کہ ہم آپس کتنے گھنٹے ہیں اتنے گھنٹوں میں ختم کر دیں گی آپ یہ صرف بتائیں گی اگر پانچے گھنٹے ہیں تو پھر اس بہت سنجیدہ بہت سیریس بہت توجہ طلب مسئلے کی اوپر گفتگو کرنی بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے سنجیدہ موضوع کو آج رکھا ہے آج چنا ہے آج صبح کے شو کے لیے یہ بھاری موضوع ہے صبح کے وقت لوگ لائٹ چیزیں سننا چاہتے ہیں ہنسی خوشی اپنے کام کارٹ میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں آپ پر آفرین ہے آپ کے پروڈیوسرز آپ کے ڈائریکٹرز آپ کی مینجمنٹ پر آفرین ہے کہ آپ کی یہ موضوع قربت کا موضوع آج آپ میں لیکن سچی بات ہے تھوڑی سی حیران بھی رہ گئی لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے جتنا ٹائم ہمارے پاس تھا اتنے میں تو آپ نے ہماری تعریفیں کر دی نہیں آپ نے ایک سوال پوچھا میں اگر اس کو آپ مبالغہ آرائی نہ سمجھیں ایک لفظ میں جواب دینا چاہتی ہیں جی ہاں لیکن وہ جو لیکن ہے وہ بہت طریقہ وہ چاہتا ہے چھ سات آٹھ کھنٹے کئی نشستیں چلیں گی تو جا کے کیونکہ آپ کو کسی چیز کے حل کسی مسئلے کے حل کے لیے پہنچنے کے لیے پہلے اس مسئلے کی تاریخ سمجھنے ہوگی ہم پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے بلکل آپ کی بات درست ہے ہم آگے جانا چاہتے ہیں لیکن آگے جانے کے لیے پیچھے کی غلطیاں پیچھے کی کوتاہیاں انگریزی زبان میں کہتے ہیں سنس آف اومیشن اینڈ کمیشن ہم نے کیا غلط کیا ہم نے کیا صحیح نہیں کیا ہم نے کیا وہ چیز غفلت کی نظر کر دی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غربت کہتے کس کو ہیں یہ سوشل مسئلہ ہے اکنومک مسئلہ ہے پولیٹیکل مسئلہ ہے سب کچھ سب کچھ آل آف ای آباو یہ ایک سوچ کی غربت بھی ہوتی صرف پیسوں کی غربت نہیں ہوتی سوچ کی غربت ہوتی عورتوں کے اور بچیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سائیکل لوجیکل بھی ہوتی مجھے دو بول پیار کے چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں میری صبح بیمار سے شروع ہوتی ہے میری رات بیمار پر قتم ہوتی ہے رات کے دوران بھی مجھے مارا جاتا ہے لوگ میری چیخیں سنتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں مدد کو وہ بھی غربت بھی تھے زچکی میں میں مر جاتی ہوں کیونکہ دائی انٹرینڈ تھی گاؤں میں ہسپتال لے جانے کیلئے پیسے نہیں تھے کچھ ہمارے ملک میں نام کہیں کہ نہیں لوں گی کہ مجھے وطن دل و جان سے زیادہ عزیز ہے جس طرح آپ کو عزیز ہے جس طرح سب کو عزیز ہے لیکن وطن عزیز میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں چلیں عزت رکھ لیتے ہیں پردہ داری ہے جہاں پیسے ہونے کے باوجود میری بیوی ہسپتال نہیں جائے گی حضور ہم نے عورت ڈاکٹر کا بندوبست کر لیا خدا کے واسطے لے جانے دیں یہ مر رہی ہے کیونکہ دائی نے بوچ کر دیا ہے نہیں ہمارے رواج ہمارے رسم و رواج میں نہیں ہے ہماری ٹریڈیشن میں یہ نہیں ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر لیتے ہیں حضور ہم اس کو سات پردوں کے اندر لے کے جائیں گے نہیں اس نے شٹل کوک برکہ بھی پینا دیں گے اس کو نہیں نہیں ڈاکٹر کو یہاں لیاؤ پیرامیڈکل سٹاف کو یہاں لیاؤ تو غربت ہر طرح کی غربت ہوتی ہے وہ جو ایک گسی پیٹی سی تعریف ہے جس کو انگلیزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں دو ڈالر سے کم روزانہ اتنی دو ہزار کیلوریز سے کم اگر آپ کو غزہ نہیں مل رہی تو آپ غریب ہیں یہ سب باہر کی بھی ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں میں بھی پاکستانی ہوں ہم نے یہی رہنا ہے یہی جینا ہے یہی مننا ہے انشاءاللہ تو پھر آپ کیسے ڈیفین کرتے ہیں ہم یہ ڈیفین کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں جوئنٹ فیملی سسٹر مجھے پھر آپ کی وہ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیکار والی دوست کبھی بھولتی نہیں ہے کہ وہ اتنا سا گھر اور اتنے سا چوٹی سی ٹیبل اتنی سی ٹیبل اتنا- ایک سوفا اتنا سا پلنگ اتنا سا وہ اتنا سا کچھن تو وہ ہمارے ہیاریں فیملی سسٹمز ہوتے ہیں ٹک ہے تین چار چار بہت اکتھی گھر کے اندر رہتی ہیں دادہ دادی بھی ہوں گے شوہر بیوی اور بیوی کے جیٹھ اور نندے بھی ہوں گی پھر چوہر اور بیوی کے بچے اور بچیاں بھی ہوں گے سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کمانے والا شاید ایک یا دو ہوگا ٹھیک ہے وہ جو دولرز دیکھ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تو آپ اس کھڑکی سے باہر تھنک دیں جو اس گھر میں ہم نے ابھی دیکھی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے نہیں جی آپ کے پاس جس کو اقوام متحدہ کا آئیلو عالمی ادارہ محنت آئیلو انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن جس کو اس طرح تاریف کرتا ہے اور یہاں میں وہ والی تاریف استعمال کروں گی کیونکہ یہ پوری دنیا کی تاریف ہے یہ ٹو ڈالرز یہ بہت ریلیٹیو کانسپٹ ہے یعنی نسبتا ہوتا ہے نسبتا ہوتا ہے کہ دو ڈالر کہیں پہ تو بہت پیسے سمجھ جاتے ہوں گے اور کہیں پہ آپ کو ایک دن کا ایک کھانا بھی نہیں مل سکتا بالکل بالکل ٹھیک ہے تو اس پہ مت جائیں ٹھیک ہے تو آئیلو والی تاریف آئیلو پہ اس طرح آتے ہیں اور اس کا حل بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر بالغ انسان کو اٹھارہ سال سے اوپر کی عمر پہ بھی ایک اور پورا پروگرام ہو سکتا ہے دیفنیشن آف ایج کریں گے کریں گے مجورٹی آف ایج کیا ہے یہاں نہیں ہیں لڑکوں لڑکیوں میں پت پیا جاتا ہے پاکستان میں تو آئیے لو یہ کہتا ہے جس کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں میں ترجمہ کرتی ہوں اچھا اس کو منمم ویج نہیں کہیں گے یعنی کم از کم تنخواہ پندرہ ہزار روپے مقرر کر دیے گئے ہیں آج کل کی مہنگائی کے دور میں بہت عدب کے ساتھ بسد عدب او اے ترام پندرہ ہزار روپے میں آپ مجھے بجلی کا بل ادا کر کے دکھائیں گیس کا بل ادا کر کے دکھائیں اسلام آباد میں رہتے تو پانی کا بل ہی ادا کر لیں صرف پانی کا بل ہی ادا کر لیں تو شاید وہ پوری کی پوری تنخواہ منمم بے چلی جائے گی اس کے بعد آپ نے سودہ سر پی خیدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے بچوں اور بچوں کے سکول کے اخراجات بھی ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہوتے ہیں کیلی فون کے آج کل ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے اس کا جیز کارڈ یا جو بھی کارڈ ہے سوری نام نہیں لینا یہ سٹیم ہے آتی مافی کارڈ دیں پلیز چلا گیا چلا گیا وہ نکل گیا تیر کمان سے میں کہہ رہا ہوں کارڈ آپ کو خریدنا ہے اپنا اچھا جی پندرہ ہزار روپے آپ کی میں نے اگر خودانا خواستہ خودانا خواستہ صحت کی کوئی امرجنسی ہو گئی تو آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے تو نہیں مینیج نہیں کریں تو غربت کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے چلے میں پہلے منفی سے شروع کرتی ہوں کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کہ یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرامز میں انکنڈیشنل کیش ٹرانسفرز نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے کیونکہ ہم پاس ایک منٹ رہ گئے اب بتائیں کرنا کیا اس کے دو ٹپس بتا آپ کو صدقہ خیرات اور زکاة سے کام نہیں بنے گا آپ کو تعلیم اور تربیت دینی ہے ہنر کی تعلیم دینی ہے سکلز ٹریننگ دینی ہے اور جاپ کرییشن کرنی ہے جنہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے منشوروں میں وعدے کر رکھے ہیں میں کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کر رہی کسی ایک حکومت کا ذکر نہیں کر رہی پاکستان کے تمام طوبوں میں مختلف جواعتیں مختلف حکومتیں کر رہی ہیں میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی آپ سب نے جو وعدے کیے ہیں منشوروں میں جو وعدے کیے ہوئے ہیں غربت کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اور نوکریاں پیدا کرنے کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے ہنر کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اور ہر بچی اور ہر بچہ Right to Education ہمارے کانسٹیوشن ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے شک نمبر 25A ہر بچہ اور بچی سولہ سال کی عمر تک اگر سکول میں رہے تو چائلے بردی ختم ہو جائے آخری ایک سوال ہے اور پوکلی آپ نے اس کا جواب دینا ہے اگر وزیراعظم پاکستان یا صدر پاکستان یا کوئی وزیر یا جو بھی کہیں طہرہ عبداللہ ایک خواہش بتاؤ ہم ابھی اس کو ڈسین کرتے ہیں کیا ڈسین کروائیں گے اس ملک کو جرگے اور پنچائتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے جرگے اور پنچائتوں کو وہ غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں غیر انسانی ہیں غیر اخلاقی ہیں اور اس انصاف کے بالکل خلاف ڈریم پاکستان کے آپ کے ڈریم پاکستان یہ ہے کہ ہر بچی اور ہر بچہ ہر لڑکی ہر لڑکا ہر ٹرانس جنڈر پرسن پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ ہو خوشحال ہو چاہے وہ گاؤں میں رہتے ہو یا شہروں میں رہتے ہو کچھی آبادیاں ختم ہو جائیں خیر آپ کے تینکیس سو مچ ہمیشہ بہت دودھ پاتا ہے آپ سے ملکے آپ سے آپ کا شکریہ آپ سے جان کے اور آپ سے سیکھ کے اور میرا ڈریم پاکستان پتا کیا ہے کہ ہر پاکستانی کے اندر وہ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے وہ ہیمن ریٹ وہ میڈیا اس کا پیشن جو ہے وہ تاہرہ عبداللہ جیسا ہے Thank you Thank you so much Have a great day رائزنگ پاکستان کے سیٹ سے آپ سے لیں گے اجازت زندگی نہیں دی اجازت پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بہت سا خیال رکھئے گا